بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو میرے چینل سیکولوجسٹ غلام مرتضی میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید دوستو آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو طلاق اور خلا کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑے حل کے متعلق بتانے والا ہوں دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہیپنوٹیزم کے کورس سکھانے کے لیے آن لائن سسٹم ترطیب دیا ہے تو جو لوگ گھر بیٹھے تین سے چھ دنوں میں ہیپنوٹیزم کا کورس کرنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ ٹینشن ڈپریشن کا شکار ہیں اور احساس کم تری کا شکار ہیں یا انہیں فوبیا ہے یا ڈر خوف ہے یا جادو جنات کے اثرات ہیں یا خود اعتمادی میں کمی ہے یا انہیں یاداشت کا مسئلہ ہے یا ازدواجی زندگی میں مسائل ہیں یا بچوں کے مسائل ہیں یا کسی بھی طرح کا نفسیاتی مسئلہ ان کے ساتھ درپیش ہے تو وہ گھر بیٹھے یہ ٹیکنیک سمنگوا سکتے ہیں اور گھر بیٹھے خود اپنا علاج کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ سنا بھی ہوگا کہ آج کل جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ تقریباً دو سے چار سال پانچ سال بمشکل جو ہے نا وہ ان کے گزرتے ہیں کہ اس کے بعد اطلاق اور خلا کی ڈیمانڈ شروع ہو چاہتی ہے اور یہ مسئلہ ایک وبا کی صورت میں ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے دوستو میں رشتوں کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں رشتے بنانے میں نا دوستو برسوں لگ جاتے ہیں بڑی مدت لگ جاتے ہیں رشتے بناتے بناتے ہیں لیکن انہیں توڑنے کے لیے ایک پل بھی کافی ہوتا ہے تو دوستو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو لوگ طلاق اور خلا کی طرف جاتے ہیں ان کے ذہن میں اگر ایسے خیالات ہیں کہ اس طلاق یا خلا کے بعد وہ دوسری شادی کریں گے اور وہاں ان کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو دوستو یاد رکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے ایسی سوچ ایک نفسیاتی بیماری ہے یہ جلد باز بندے کی نشانی ہوتی ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اگر آپ کا یہ ریلیشنی اس میں آپ خوبصورتی نہیں لے کر آئے اس کے مسائل کو آپ نے حل نہیں کیا تو پھر آگے جا کے بھی آپ کے مسائل پیدا ہوں گے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر جو لوگ طلاق اور خلا اس وجہ سے لینا چاہتے ہیں کہ ان کا لڑائی جگڑا رہتا ہے ان کا غصہ رہتا ہے آپ اس میں تو یاد رکھیں کہ یہ بھی غصہ جو ہے یہ خود ایک نفسیاتی مرد شمار ہوتا ہے تو دوستو میں ایک نفسیات کے والے سے آپ کو بات بزاتا چلوں کہ جو کپل لاپس میں لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور کافی بولتے ہیں مطلب نفسیات ان کے بارے میں یہ کہتی کہ ایسے لوگ جو مو کے بلار ہوتے ہیں اور وہ اس طرح لڑائی جگڑا کرتے ہیں یہ اندر سے کھوکلے ہوتے ہیں یعنی کہ دل کے صاف ہوتے ہیں پیار اور محبت ان کی کمزوری ہوتی ہے تھوڑی سی کیئر ان کو دے دی جائے تو یقین جانیے کہ یہ وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی تو دوستو جب اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ معاملات بڑھتے ہیں طلاق اور خلا والے تو اس وقت ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لڑائی ہے میں سامنے نظر آ رہی ہوتی جس بات پر وہ نہیں ہوتی تو وہ ہی بتانا اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ اصل وجہ کیا ہوتی ہے دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی میاں خامن وہ یہ کہتا ہے کہ بیوی میری عزت نہیں کرتی میرا خیال نہیں رکھتی اچھا جی میں ایسا لڑائی جگڑا کرتی رہتی ہے مجھ سے بولتی رہتی ہے بچوں کا خیال نہیں کرتی مطلب اس طرح کی چیزیں آپ سنتے ہیں اسی طرح بیوی کی زبان سے بھی آپ خامن کے مطلب ایسی باتیں سنیں گے اصل میں دوستو یہ وجہ نہیں ہوتی یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے ایک شخص جا رہا ہو وہ کسی پر غصہ ہو تو جاتے وہ میز کو ٹھوکر مار دے یہ دروازے کو زور سے بند کر دے اب لوگ حیران ہو گئے اس نے میز کو ٹھوکر کیوں ماری یہ تو ظاہری ایکٹ نظر آ رہا ہے لیکن پیچھے تو وہ ایک بدلہ تھا جو وہ اس شخص سے لینا چاہتا تھا وہ لے نہیں پایا تو اس نے اپنا غصہ اس پر نکال دیا تو اسی طرح سے دوستو یہ جو چھوٹ چھوٹی چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں کہ یہ اس بات پر لڑائی ہے اس بات پر لڑائی ہے پجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گندی ہلدی کیوں ہیں پھر ہر بات میں نقص نظر آنے لگ جاتے ہیں اصل بات کچھ اور ہوتی اسی فیصد جو نفسیات نے نوٹ کیا ہے ایٹی پرسنٹ جو وجہ ہے وہ سیکس سیٹسفیکشن نہ ہونا یعنی میہ بیوی کے جو جنسی تعلقات ہیں ان کے اندر کمی ہو جانا یا وہ صحیح طریقے سے پورے نہ ہو یا بالکل ہی ایک دوسرے جو ہے اس کی ایڈوکیشن ہی نہ ہو یعنی یہ صحیح طریقے سے جب سیکس کے معاملات وہ نہ کر پائیں تو اس وقت وہ یعنی کہ یہ خیالات ان کے ذہن میں آتے ہیں شاید ہمارا پارٹنر جب بدل جائے گا تو پھر ہمیں یہ خوشی ملے گی تو یہ ایک نفسیاتی پرابلم ہے اس کا بیس جو سلوشن ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے آپ سیکس گائیڈ اصل کریں آپ سیکس جو ہے وہ ایڈوکیشن اصل کریں اگر ایسے نہیں جائیں گے کیونکہ یاد رکھیں کہ سیکس ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ حقیقت ہے اور ایک بنیادی ضرورت ہے اگر یہ ڈیزائر شادی کے بعد بھی پوری نہ ہو تو دوستو یہ غصے کی طرف لے جاتی ہے انسان کو یعنی انسان کے اندر غصے کو پیدا کرتی ہے نفرت کو پیدا کرتی ہے سٹریس کو پیدا کرتی ہے اور یہ انسان کو نفسیات کہتی ہے کہ یہ انسان کو جلد باز بنا دیتی ہے جس میں انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے اور اتنا زیادہ انسان اس میں جذباتی ہو جاتا ہے کہ پھر اس اپنے بچوں کا بھی خیال نہیں رہتا یعنی کہ یہ دیکھیں کہ فارجمپل کسی کے دو بچے ہیں تو ان میاں بیوی میں یہ لڑائی جگڑا ہے تو اب دیکھیں میاں کو بھی جو ہے وہ عورت جو ہے بیوی مل جائے گی اور بیوی کو نیا خامن بھی مل جائے گا لیکن مجھے بتائیں بچوں کو کیا ملے گا ٹھیک ہے تو ایسا لوگوں کو ایک سجیشن بھی ہے میری جو طلاق یا خلا کی طرف جا رہے ہیں انہیں میری سجیشن یہ ہے کہ وہ بلکل جیسے آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی جوہا کھیلنا چاہتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جس نے ساری عمر جوہے میں گزاری پہلے آپ اس سے ملے تو جو لوگ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ لڑائی جگڑے کی وجہ سے یعنی کہ اپنا رشتہ توڑنا چاہتے ہیں تو انہیں میں سجیشن یہی دوں گا کہ وہ جا کے پہلے ان لوگوں سے ملے جنہوں نے دوسری شادی کی ہوئی ہے یا جنہوں نے طلاق یا خلا جو ہے نا اس پروسس سے وہ گزرے ہوئے ہیں دوستو یہ زندگی کے ایک پرابلم ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نفسیات اس بات کو کیسے سمجھتی ہے کہ اب دیکھیں ایک بندہ ایک شادی کے معاملہ تو حل نہیں کر سکا تو اس کے ذہن میں ایسی سوچ کا پیدا ہونا کہ دوسری شادی میں ایسے جگڑے یا لڑائی جگڑے نہیں ہوں گے دوستو یہ ایک بیمار آدمی کی سوچ ہوتی جو ذہنی طور پر بیمار ہوتا ہے تو دوستو جیسے ہمارے نیل بڑھ جاتے ہیں تو ہم صرف نیل ہی کاٹتے ہیں انگلیاں نہیں ہی کاٹتے ہیں اسی طرح سے زندگی میں پرابلم جب آتے ہیں نا دوستو تو آپ نے پرابلم کو حل کرنا ہے یعنی پرابلم فوکس آپ نے اس پرابلم کو حل کرنا ہے آپ نے ریلیشن کو نہیں توڑ رہا تو کچھ لوگ وہاں پر کیا کرتے ہیں پرابلم فوکس ہو جاتے ہیں سولوشن فوکس ہوتے نہیں یعنی مسئلے کے حل کی طرف نہیں جاتے تو سجیشن میرا یہی ہے جو اس کا حل میں نے بتانا تھا دوستو وہ یہ ہے کہ آپ پرابر سیکس ایڈوکیشن کسی سے حاصل کریں اور اس سے اپنی اس پرابلم یہ پرابلم آپ کی دور ہو جائے گی دوسری بات کہ ہیپنو تھرپی اور ہیپنو مگنیٹک تھرپی دوستو اور کانسلنگ کپل کانسلنگ کے ذریعے جو ہے اس پرابلم کا بہت اچھا علاج نفسیات میں ہو جاتا ہے تو جو لوگ آن لائن بھی یہ علاج مگوانا چاہتے ہیں یا آن لائن یہ سولوشن لینا چاہتے ہیں تو دوستو ان کے لیے یعنی کہ یہ ہم نے کورس ریزائن کیا ہوئے اگر کوئی لینا چاہے تو یہ لے سکتے ہیں بہت شکریہ